موسیقی ایک آئی سیو میں بند کر دیا گیا اسپتال میں شاید وہ بستی کے مرے ہوئے لوگوں کا سوال پوچھ لیتے یوگی جی سے لیکن جس طرح کی گنڈا گردی مراد آباد میں اتر پردیش میں آج ہوئی وہ باقی میں بائرل ہو رہی تھی پورے میڈیا میں بائرل ہو رہی تھی اور سمجھ میں نہیں ہا رہا تھا کہ موڈی جی کے ہی یا موڈی جی کی سرکار ہے یا یوگی جی کی سرکار ہے یا سرکار کس کی ہے کیا سرکار ہندوستانیوں کی ہے لوگ تنتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مد پردیشیت جس کا ہوتا ہے وہ بوڈ کرتا ہے اور ان کو فیصلہ لینے کا عدیقار ہوتا ہے کہ کیا سوال پوچھے جائیں کیا نہ سوال پوچھے جائیں وہ پترکار بھی ان کو بوڈ کرتے ہیں پترکار بھی ان سے پوچھتے ہیں تو آج مراد آباد میں جو ہوا پترکاروں کو ایک طرف بند کر دیا گیا کیا شاید انگلی پکڑ کر کے گریوان پکڑنے کے تیاری ہے موڈی سرکار کی کیونکہ ہی موڈی میڈیا بکاؤ ہو ہے گوڈی میڈیا بکاؤ ہو ہے ایسی خبروں سے تو ہم سنتے رہتے تھے لیکن پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو ایسے پترکاروں کو جو اپنا قرائے خرج کر کے اپنا کیمرہ لے کر کے دوڑتے رہتے ہیں کہ ساید مکھے منتری صاحب سے کسی سوال کا جواب مل جائے حضور معافی ہو لگتا ہے کہ انگریجی سرکار کا شاشن آگیا ہے جیسے فرنگی سرکار ہوتے تھے وہاں ایسی طرح کی ایٹیٹیوڈ کیا جاتے تھے تانہ شاہی دکھائی جاتی تھی اسی ترج پر موڈی جی کی ترج پر یوگی جی نے چلنا شروع کر دیا ہے لیکن بپکش خاموش ہے بپکش کی کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی میڈیا چنلوں پر ان کی ڈیویٹ آنے بند ہو گئی ہیں اگر آپ کی ڈیویٹ آنے بند ہو گئی ہیں میں بپکشی پارٹیوں سے ایک مہت پون سوال اٹھاؤں گا اگر آپ کی ڈیویٹ میں آنا بند کر دیا ہے پر وقت آنے تو آپ سرک پر اتر کر کے بیروت کیوں نہیں کرتے کیا پردے داری ہے کیا آپ نے بھارتیندہ پارٹی سے رشوت خال لی ہے مایہ بدی جی کیا آپ نے بھارتیندہ پارٹی سے رشوت خال لی ہے پترکاروں کو اپمان ہوا وہ میں مانتا ہوں کہ پترکاروں نے بھی آپ کی بہت گولی لگائی ہے پیسے لے لے کر کے لیکن جب لوگتانتر کے چوتے خمبے کی ہتیا ہو رہی ہے تو آپ کو تو بولنا چاہیے لیکن ساری پارٹییں چپیں کیوں چپیں میری سمجھ میں نہیں آتا نہ تو سماجبادی پارٹی پترکاروں کے پیچھے پڑ رہی ہے کہ صاحب ان کے چکر میں ہم آندولن کر دیں نہ بہت سماجبادی پارٹی بول لی ہے کہ صاحب کر دیں آندولن پھر ہوگا کیا دیش کا بپکش خاموش ہو جائے گا پترکار خاموش ہو جائیں گے اور جو دو خمبے ہیں مو دین ان کا کٹنیپ کر لیا ستہ کرنا ان کو آتا جبردستی بینہ آپاد کال کی گھوشنہ کیے ہوئے اب ٹیوٹر پہ چلاتے رو آپاد کال ہے فیس پہ چلاتے رو آپاد کال ہے یوٹیوب پہ چلاتے رو آپاد کال ہے لیکن صاحب یہ راجنیتک پارٹیاں کیوں کسی کمرے اور دیوار کے پیچھے چھپ گئی ہیں جنہوں نے انگریجوں کو بھگایا کیا ان کے اندر دم نہیں ہے ان کے اندر کارے کرتا نہیں جو سڑک پر اتر کر کے آندولن کر سکیں میں ساری پارٹیوں پیار اپ لگا رہا ہوں لگتا ہے شاید ملی بھگت ہے بھاجپا کے ساتھ سارے بیپکشی دلوں کی کسی کی کوئی آواز کسی کا کوئی ایک آرٹیکل نہیں آتا راہول گاندھی اپنے حساب سے کانگریج پارٹی کو سوزننا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن سبجیکٹ یہی چللا ہے جو آج ہوا آج پتھکاروں کو آئی سیو میں بند کر دیا گیا اس سے بڑی شرمناک بات اس سے زیادہ شرمناک بات دیش کے لئے کچھ نہیں ہوگی بس اس کو یہی ہی ہیڈنگ دے سکتے ہیں کی لوگتندر کو آئی سیو میں قید کر دیا یوگی جی نے آپ اس شیشک سے سہمت ہیں تو جرور اس کو شیئر کیجئے گا اور جرور اپنی رائے دیجئے گا کیونکہ جو چل رہا ہے وہاں کے حالات یوپی کے وہ باقی میں بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں اگر یوپی سے یہ حالات شروع ہو چکے ہیں تو یہ پورے دیش میں لاغو ہونے بالے ہیں دوستو اور کب کیا ہو جائے کہ اس پترکار کے ساتھ یہ بھی تو سندے ہے تو اس سندے بھی دور ہونا چاہیے دوستو نمشکار جہن دوستو کوئی خور اپنے بچار آپ تک پہنچانے تھے بول دیا تو بول دیا نمشکار جہن